بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم فی الاردو سپرنٹ دوزار بیسٹے عزیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم میرا نام ڈاٹر تاریخ عزیز ہے میں آپ کو سمیسٹر نمبر ایٹ میں نصری اردو عدب اسسہ اول پڑھاؤں گا نصری اردو عدب اسسہ اول دو اصناف پر مبنی ہے نمبر ایٹ داستان نمبر دو ناول لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کے کوشش کرنے یہ کہ عدب سے مراد کیا ہے یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ کیونکہ آپ ایم فی الاردو عدب کے طالب علم ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ عدب کی عمومی تشریحات کیا ہیں اور عدب کے ایٹ لارج یا نٹرادو کے نزدیک اس کے معنی کیا ہے لفظ عدب جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر وہ تحریر عدب ہے جو سائنس یا مذہب یا تاریخ نہیں یا عدب کے کچھ مخصوص معنی ہے میتھو آرنل کے نزدیک عدب تنقید ایات ہے یعنی عدب امارے زندگی کی اچھائیوں اور برائیوں کا ایک فیصلہ کرتا ہے انتے درمیان ایک تفرید پیدا کرتا ہے اور پھر اپنا مخاتمہ جاری کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ کون سے عمال ہیں جن سے ڈوریز ٹرنا چاہیے اور وہ کون سے باتیں ہیں جنہیں اختیار کراتے ہیں ہم ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں میتھو آرنل نے یہ نظریہ داراصل افلاتون اور ارستو کے نظریات سے آصل کیا تھا جس میں افلاتون اور ارستو کے نظریات یہ ہیں کہ عدب سے مراد شہریوں کو اچھا بنانا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عدب کسی نہ کسی طریقے سے شہریوں کو بہتر بناتا ہے عدب ہمیں اخلاعات سٹھاتا ہے اور ار ایٹ اعتبار سے ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایٹ اچھا شہری ثابت کر سکتے ہیں لان جائنس ٹین از دیٹ عدب ہمارے اندر طرفوں اور بے خودی تحفیت تاری کرتا ہے اس لئے اس نے ایک لفظ استعمال کیا سبلی میٹ یعنی عدب ہمیں دیڑر لوگوں سے کچھ عرفہ کچھ بلاند کرتا ہے آپ نے محسوس دیا ہوگا کہ جب آپ کوئی آلہ تحریر پڑھتے ہیں کوئی آلہ پائٹا ناول کوئی آلہ پائٹا افسانہ کوئی آلہ پائٹا ڈراما جب آپ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طرفوں کیسی ٹیفیت پیدا ہوتی ہے آپ اس لمحے اپنے آپ کو دیڑر انسانوں سے ٹدرے مختلف ٹدرے بہتر ٹدرے بلاند تر محسوس ٹرتے ہیں تو عدب ٹی یہ جو ٹیفیت ہے جو ہمارے اندر ایک بے خودی ٹی ٹیفیت پیدا ہوتی ہے اسی ٹے پیش نظر اطبال ٹی رموز بے خودی انٹی مشہور جو مسنوی ہے رموز بے خودی وہ بھی دراصل عدب ٹے آلہ ترین مناسب اور آلہ ترین مراتب ہی ٹی نشان دی ٹرتی ہے اس چلاب عدب ٹیہا ٹرتا ہے عدب ہماری زندگیوں میں اعتجاج پیدا ٹرتا ہے عدب ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں عدل انصاف تحفظ امن ٹی ٹی اہمیت ہیں اور ہمیں ان چیزوں کے اصول کے لیے کس طرح اپنا ٹردار ادا کرنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دیگر علوم میں بھی ہے دیگر علوم بھی انسانوں کے لیے ہیں دیگر علوم جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں انسان کے لیے ہی مارز علم میں آئے مارز وجود میں آئے یہ سارے موضوعات ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں یہ سارے موضوعات ہم مذہب میں بھی دیکھتے ہیں یہ سارے فرائض اور یہ سارے مناسب نفسیات بھی پورے کرتی ہے یعنی اگر عدب انسانوں کے لیے انسانوں کے ذریعے ایک دستاویز ہے تو یہ دستاویز تو دیگر علوم میں بھی ہے تو پھر فرق کیا ہوا وہ کونسی چیز مابل امتیاز ہے جو عدب کو تاریخ سے مذہب سے اور دیگر عمرانی مزامین سے دیگر عمرانی علوم سے مختلف کرتی ہے اس سے جب ہم اس سوال کا جواب دونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے امارے سامنے عدب کے مناسب آتے ہیں عدب کی غرض و خائد امارے سامنے آتی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اہم فرائض ہیں وہ کون سے اہم مطاسد ہیں جو عدب اماری زندگیوں میں سر انجام دیتا ہے دیکھئے انسانی جسم دو عوامل سے یا دو اناثر سے مل کر بنا ہے جیسے بریجن رائن چٹمس نے یہ کہا تھا کہ زندگی کیا ہے اناثر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاٹہ پریشان ہونا یعنی یہ جو جسم ہے یہ جو اماری مادی تشکیل ہے یہ جو اماری جسمانی وضع ہے یہ تو ان اناثر سے مل کر تشکیل پاتی ہے تخلیط پاتی ہے جن میں آپ مٹی ہے پانی ہے آواغ ہے اور ان کے ذریعے جسم جو ہے وہ مارز تخلیط میں آ جاتا ہے لیکن یہ جسم اتنی دیر تک بے مرسد ہے اتنی دیر تک بے قرار ہے جب تک اس کے اندر روح کا پرندہ نہیں پھڑ پھڑاتا یہ روح ہے جو اس جسم کو لیے لیے پھرتی ہے یہ روح ہے جو اس جسم کو چلاتی ہے اس کے اندر خرکرت پیدا کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے سائنسی اجادات سائنس کی دی ہوئی سہولیات سائنس کی ترقی اور سائنس کی اجادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی وہ تمام آسودگیاں اور آسانیاں جن سے آج دنیا مستفید ہو رہی ہے وہ روح کو نہیں چھوٹی سائنس ہمیں ایک ٹنڈیشن بھی دے دیتی ہے سائنس ہمیں پنٹھائی بھی دے دیتی ہے سائنس ہمیں ٹیلی وین بھی دے دیتی ہے سائنس نے ڈرادیوں کا بھی مدد بسٹر دیا سائنس دی اجادات نے ازارون ٹنوں من لوحہ فضاء میں اڑتا پھرتا ہے بیری جہاد بنا دیئے سب کچھ ہے سائنس نے انسانی جسم کے لیے ہر سہولت مہیاتی لیکن وہ جو روٹی بے چینی ہے سائنس نے اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے جیسے ناصر آج میں نے یہ کہا تھا کہ بری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے ٹیس چیز کی کرمی ہے ابھی تو یہ جو ٹیس چیز کی کرمی ہے اس کرمی کو پورا کرتی ہے ہماری تخلیطی دنیا ہمارا عدب عدب ہے جو روٹی پروش کرتا ہے روٹی تربیت کرتا ہے روٹے لیے اسودی تا سامان مہیا کرتا ہے روٹے لیے تسٹین تا سامان مہیا کرتا ہے یعنی ہم یوں ٹیس سکتے ہیں کہ اماری مادی زندگی اماری روحانی زندگی سے بلکل مختلف ہے اور اماری روحانی زندگی اماری مادی زندگی سے بلکل مختلف ہے مادی زندگی کے لیے مادی زندگی کی سختیوں کے لیے مادی زندگی کی سختیوں کو آسان بنانے کے لیے تو سائنس موجود ہے سائنسی علوم موجود ہیں لیکن انسان کی روحانی زندگی کی طرب کو ختم کرنے کے لیے انسان کی جذباتی اور رہانی زندگی کی سختیوں کو گوارہ بنانے کے لیے عدب اپنا کردار ادا کرتا ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدب کی غائط جو ہے وہ اماری مادی زندگی کی سختیوں کو گوارہ بنانا ہے عدب اماری مردہ خواہشوں کو زندگی دیتا ہے تخیل کی بلاند پروازی ہماری زندگی کے خلا کو پر کرتی ہے عدب کے ذریعے بوٹے کو انوا و اقسام کے ٹھانے ٹھانے کو ملتے ہیں محروم کو یہ تسطین ہوتی ہے کہ اس قائنات میں اس دنیا میں صرف میں ہی محروم نہیں ہوں مجھ جیسے ازاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ اور بھی ہیں اور عدب ایک محروم شخص کو یہ اوصلہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی محرومیوں کو کیسے ختم کرنا ہے آپ اگر عظیم لوگوں کی کرامیاب لوگوں کی خود نویش سوانے عمری پڑھیں تو آپ جانے گے کہ وہ تین تین مسائل سے تین تین مسائب سے تین تین مشکلات سے گزر کر ایک بڑا انسان بنے تو یہ جو ان کی سوانے عمری پڑھنے کا عمل ہے یہ آپ کے اندر ایک اوصلہ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر تاتت پیدا کرتا ہے آپ کی بکھری ہوئی توانائیوں کو مجتمع کرتا ہے اور آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ شخص جو تمام تر مشکلات کے باوجود جو تمام تر ناٹرامیوں کے باوجود آخر کرامیاب ہوا اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا میں بھی تو اسی جیسا ایٹ انسان ہوں اب اس سے جو ادلی بات ہے جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات چی تھی کہ یہ جو دیدر علوم ہیں جو تاریخ کے باتیات ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے آجیں بڑھ سکتے ہیں مذہب بھی ہمیں ہمارے اوصلوں کو بڑھاتا ہے اللہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں کسی انسان کو اس کی بسات سے زیادہ کسی مشکل میں نہیں ڈالتا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہ امید مت ہو مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیار رکھیں مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بوٹے کو کھانا کھلائیں مذہب بھی ہمیں سکھاتا مذہب بھی بتاتا ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ ٹیرہ میں کیا خرش کریں انہیں بتا دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کا ہے مراد یہ کہ جو امارے وسائل ہیں ان سے ہم جو آسل کرتے ہیں اس میں امارا اتنا ہی ہے جو اماری ضرورت کے لیے ہیں اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسے اللہ ٹیرہ میں خرش ٹار دیں تو سوال یہ ہے کہ جب اخلاطیات کا درس مذہب بھی دیتا ہے جب عبرت کا سامان تاریخ بھی مغیر کرتی ہے تو پھر عدب میں مذہب میں اور تاریخ میں کیا فرد ہے میں آج کے اس لیکچے ٹیرہ آپ نے اس بات یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے جس عرصے میں آپ اپنے گھروں میں محدود ہیں آپ ای بوٹس کے ذریعے جو ٹیرہ میں آپ کی پونچ میں ہیں ان ٹیرہ آپ انٹرنیٹ ٹیرہ آپ گوگل ٹیرہ یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ عدب میں مذہب میں اور سائنس میں کیا فرد ہے آپ اس حوالے سے تین سے چار صفحات پر مبنی ایک مضمون تیار کیجئے اور اس مضمون کو اپنے پاس محفوظ رکھئے یا مجھے وٹس اپ کر دیجئے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی جو ٹرم اسائنمنٹ ہے اسے بھی آپ کے انتہاریت دا مضامین کو آپ کے اس ٹرم اسائنمنٹ کا اسہ بنالوں اور ایک خاص تناسب کے احساب سے آپ کو ان مضامین کا جو مارس ہیں وہ آپ کے ٹرم اسائنمنٹ میں وہ شامل کیا جائیں چونکہ ہم اس وقت ایک انگرامی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس انگرامی صورتحال میں اب کچھ جتینی طور پر نہیں کہا جا سبتا کہ آپ کی یونیورسٹی ٹرم کھلے گی لیکن اس سارے عرصے میں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ دوروں میں آج پر بیٹھ جائیں لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ جو ابھی تین چار باتیں ہم نے ڈسٹسٹی ہیں ان پر آپ ایک طویل بحث کریں نمبر ایٹ یہ آپ اپنے ذہنوں میں یہ سوال آپ لکھ لیجئے یا اپنے ٹویٹرا پی یا پینسل آپ کے پاس ہو تو اپنی نوٹ پر یہ نوٹ رہ لیجئے نمبر ایٹ عدب کیا ہے مختلف نٹرادوں نے عدب کی کیا تعریف کی ہے نمبر دو عدب کا منصب کیا ہے عدب ہماری زندگیوں میں تیارتیر دارتا ہے نمبر تین عدب مذہب اور سائنس میں کیا فرق ہے آپ ان سوالات کے جوابات تیار دیجئے اور جیسے کہ میں نے آپ سے بزارش دی ہے یہ مجھے ویٹس ایپ میں ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بائی پوسٹ آپ بیج دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اپنا اپنے دیرد و نواتا اپنے عزیز و تاربتا سابتا بہت دیان رکھئے اللہ آپ سابتا آمی و ناصر ہو اللہ حافظ